سپیکر قومی سیملی نے پی ٹی آئی کے چونتیس ارکان اور اتحادی شیخ رشید کے اسٹیفے منظور کر لیا الیکشن کمیشن نے فواد چودری مراد سعید عمر ایوب ازرس خیسر پرویز خٹک شہریار خانہ افریدی سمیت دیگر کو دی سیٹ کر دیا اسٹیفے قبول کرنے ہیں تو سب قبول کریں اسٹیفے بدنیتی ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سپیکر کو اسٹیفوں سے متعلق خط لکا اور ملاقات کے لئے کہا تحرینی جواب دیا گیا کہ ایک ایک ممبر کو بھلا کر تسلی کروں گا یہ حرکت صرف شہباز شریف کو بچانے کی خاطر کی گئے پی ٹی ایم کا پی ٹی آئی کی پینتز خالی نشستوں پر زمنی الیکشن نہ لڑنے کا اعلان مولانا فضل ایمان کہتے ہیں الیکشن نہ لڑنے کی وجوہات کا بھی جلد اعلان کریں گے پنجاب میں نگران سیٹر کے قیام کمیشن نون لیگ نے محسن نقوی اور آہد چیمہ کے نام وزارت اعلیٰ کے لیے گورنر کو بھجوا دیئے بریغور ایمان دونوں نام پر بے زنائی کو بھجوائیں گے ہمزار شہباز نے مزید روابط کے لیے ملک احمد خان کو فوکل پرسن مقرر کر دیا نام جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سنجیدہ نام ہے وہ تو ظاہرہ ایک مزاقی ہے اگر انہوں نے یہی نام دیئے ہیں جو ظاہرہ بھی ہمیں نہیں کمیونیکیٹ ہوئے ہم نے جو نام دیئے تھے وہ سنجیدہ نام ہے پی ٹی آئی نے نگران وزیدعالہ کے لیے نون لیگ کے ناموں کو لطیفہ قرار دے دیا کلاری دانماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا ہمارے تجویز کردہ نام کریڈبل ہیں کسی ایک پر اتفاق ہو جائے تو بہتر ہے نہ صرف خوصہ سے بھی پیسرہ تفضیل کرنے کی درخواست کروں گا حکومت الیکشن پر آمادہ نہ ہوئی تو اسے خود رخصت کریں پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے تقرر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی دس بچ کر دس منٹ تک حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا مخارفین کو اعتماد کا ووڈ لے کر سرپرائز یا آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے وزیر اللہ بنجاب پروے زلائی کی سفتہین خان اور راجہ بشارت سے ملاقات میں گفتگو کہا عام انتخابات کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی وزیر داخلہ دانا سناؤلہ نے عمران خان پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام آئیت کر دیا کہتے ہیں نون اور کاف لیگی ارکان کے ضمیر خریدنے کے لیے بولیاں لگائیں ان کے جال سازی سے متعلق درجنوں آڈیوز لیگ ہو چکی متاثرہ افراد انصاف کے منتصر ہیں دیتو کی باتوں سے عوام کو گمراہ کرنا ممکن نہیں وزیر علیہ بنجا اب چوہدری پرویز علاہی کہتے ہیں عمران خان نے قاف لیگ اور ہم نے پی ٹی آئی پر اعتماد کیا سیاسی رشتہ اٹوٹ ہے درار ڈالنا ممکن نہیں پی ٹی آئی میں ان زمان کی کوئی بات نہیں کی مشاورت جاری ہے پی بلز پارٹی نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی وستی ونجاب کے صدر حسن مرتضیٰ کی زیر ستارل پلٹیکل ایکشن کمیٹی قائم عبابی رابطہ مہم کو موثر بنانے کا تاز سونت دیا گیا خیبر پختونخواہ اسیملی کی تعلیل قریب وزیر علیہ محمود خان کچھ دیر بعد سمری گورنر کو ارسال کریں گے کہتے ہیں عام انتخابات میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ اپوزیشن کو بڑا سرپرائز دیں گے وہ اس طرح رہے نا کہ وہ توڑوا نہیں رہے نا اپوزیشن تو تب ہمیں اس سے ضرور رفضہ کروں گا لیکن جب وہ سمری تو گئے نا ابھی تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ آج رات بھی چلے جائے کیونکہ وہ سمریاں نکال رہا ہے وہ فنڈ تقسیم کر رہا ہے وہ ایڈمنسٹیشن کے ابھی بھی آرڈر کروا رہا ہے وزیراللہ محمود خان اسمبلی کی تحلیم نہیں چاہتے اکردار بچانے کی خاطر اپوزیشن ارکان سے رابطے کر رہے ہیں اکرم درانی کا انکشاف کہا اہم شخصیات کے ذریعے ارکان کو ادم اعتماد کی تحریح لانے کا کہا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے چار سال میں کیا کیا عوامی فلاح کے منصوب اور غلطیوں پر مبنی رپورٹ جل جاری کریں گے ترجمان کے پی حکومت درستر سیف نے عظم ظاہر کر دیا کہا اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگران سیٹ اپ کی تیاری کریں گے صوبائی زملیوں کی تحلیل کے خلاف شہری درخواست کے کر کے اسلامباد کوٹ پہنچ گئے اقدام کو چیلنج کر دیا موقع فتیار کیا کہ وجوہات بتائے بغیر وجوہات بتائے بغیر عوامی منڈیٹ سے آئی اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا اقدام خلد ادم خرار دیا جائے سنبل دیادی اندخابات کا دوسرا مرحلہ پیپلز پارٹی نے کراچی میں میدان مار ریا دو سو پینٹیز یونین کانسلز کے تیرانوے نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی جماعت اسلامی چیاسی یو سیز میں کامیابی کے ساتھ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کو کراچی کی چالیس یو سیز پر کامیابی ملی میں تھٹا، سجاول، بدین، ٹرنڈو محمد خان، ٹرنڈو لائیار، جام شورو، دادو، ہیدراباد اور کراچی کے عوام کے شکر گزار ہوں کہ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز کے دوسرے مرحلہ میں کامیاب کروایا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا شکر گزار ہوں ان کی دن رات کی محنت کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کراچی اور ہیدراباد کے عوام نے نفرت کی سیاست کرنے والوں کو مسترد کر دیا وزیر خارجہ بلاو الہوٹو کہتے ہیں ثابت ہو گیا پیپلز پارٹی ہی سنگ کی واحد نمائندہ جماعت ہے عوامی مفات کی خاطر سیاسی اکائیوں کا شاک مل کر کام کریں گے ان کیم نے انتخابی دھاندی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا وزیم اختر کہتے ہیں کراچی اور ہیدراباد نے الیکشن کو مسترد کیا جماعت اسلامی کو پہلے ہی حلقہ بنیاں درست کرنے کا مشورہ دیا تھا ہمارے بائیکارٹ کی وجہ سے سازش نہیں نیک نیتی تھی یقیناً اب سب کو سمجھ آ چکی ہوگی بلدیاتی انتخابات میں دھاندی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک بھر میں احتجاج کراچی، لاہار، اسلامباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں اور دھر نے خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت رانواؤں نے خواتباد میں کہا مینڈیٹ کی چوری منظور نہیں جیتی ہوئی سو سیٹوں کی واپسی تک احتجاج جاری رہے گا ہمارا حق واپس نہ کیا گیا تو ملک بھر میں پیہ جیم ہر طال کریں گے امیر جماعت اسلامی صلاح جزاک نے اعلان کر دیا کہتے ہیں مینڈیٹ کی چوری میں آروز ملوث ہیں حکمران اتحاد میں تیرہ جماعتیں شامل ہیں عوام پھر بھی آٹے کے حصول کی خاطر مارے مارے پھر رہے ہیں جس طریقے سے فارمز کی تبدیلی ہے ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ یہ کراچی کے جو انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا گیا کس طریقے سے کراچی کے انتخابات جو ہیں ان کو ایک بزاک بنایا گیا اس کو ہم جو ہے وہ مسرد کرتے ہیں پی ڈی آئی نے بھی کراچی اور ہیڈر آباد کے بلدیاتی انتخابات کی نتائج کو مسترد کر دیا فواد چوتی نے دیکھر آنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا الیکشن میں منظم دھاندی ہوئی عوامی منڈیٹ سے وزاک کر گیا کسی کے بعد دھاندی کے شوائد ہیں تو عدالت سے رجوع کریں الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں جالے رہنوان سعیر غنی کہتے ہیں تنقید کرنے والوں کو تسلیم کی پولیسی پر کاربند ہونا چاہیے جماعت اسلامی سے باتچیف کو تیار ہیں پی ڈی آئی سے گفتگو نہیں کریں سینئر کانوندان عبداللطیف آفریدی کو بشاور میں سے پرتخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں وفاق بزراء بقلاء اور پولیس حکام سمیت عوامی شخصیات میں شرکت عبداللطیف آفریدی قتل کیس ملزم ادنا دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے پاکستان بار کانسل کی کال پھر پشاور میں وقلاء نے ہر پال کی تیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے سینئر وکیل کے قتل کو بڑا نقصان قرار دیا سیاسی عدم اس حکام کا نتیجہ سٹاک ایکچینڈ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس تیرہ سو پوائنٹس کمی کے بعد ارتیس ہزار دین سو چپن پوائنٹس کی سطح پر آ گئے ڈالر کی اڑان بھی بر قرار انڈرڈنگ میں بتیس پیسے اضافے کے بعد دو سو اٹھائیس روپے پر پان سستے خان تیل کی خریداری روس کا آلہ سطح کا وفت اسلام آباد پہنچ گیا بین الحکومتی کمیشن کا تین روزہ اگلاس کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا اگلاس میں روس سے سستے خان تیل پیٹرل، ڈیزل اور ایل اینڈی کی خریداری پر بات چیت ہوگی آٹے کا بہران مافیا بلغام عوام حلکان ایک تھیلے کے حصول کی خاطر لمبی کتارے جھندلاہت کا شکار لوگ آپس میں الچھیں لگیں روٹی کی قیمتوں میں بھی زافہ نان بائیوں نے سرکاری نرخ پر روٹی کی فروغ سے صاف انکار کر دیا آٹا نہ ملا موت مل گئی مزفر آباد میں آٹے کے حصول کے لیے آیا شہری موت کے موں میں چلا گیا آزاد کشمیر میں آٹے کی عدم دستیابی قلت اور مہنگے آٹے نے عوام کو احتجاج پر مجبور کر دیا مہنگائی کی چکی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا آٹے کے بعد سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگیں مرغی ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہی منافق اور مافیا نے بھی کمر کس لی دہاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول کچھن ہو گیا گیس کی وطرین لوڈ شیڈنگ پریشر کم اور شہری حلکان معمولات زندگی بری طرح مفلول ایندھن پہنچ سے دور لپی جی اور لکنیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں غریب جائے تو جائے کہاں